ٹی وی اور فلم کے معروف آرٹسٹ احسن خان سے ملنے ڈیفنس لاہور میں ان کے گھڑ پہنچے جناب جناب ویلکم آئیت صاحب ویلکم برام بری کائنا اچھا کہ آئی آئی بہت شکریہ آپ کے آنے کے بارے بیدا تو برطانیہ میں ہوئے لیکن گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں پڑھتے پڑھتے شو بس کی طرف چلے گئے جانا تو آپ کو ملٹری میں تھا بلکل صحیح کہا والدین کی جیسا آپ جانتے ہیں خواہش ہوتی ہے ہمیشہ کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ یہاں تو ڈاکٹر بنے یہاں فوج میں جائے تاکہ ماں باپ ایک پرائیڈ محسوس کرتے ہیں اپنی اولاد میں اور پھر آج سے تقریباً دس پندرہ سال پہلے اگر ہم چلے جائیں پیچھے تب تو یہ کچھ سالوں میں شو بزنس زیادہ وہ کہتے ہیں نا ایک گلائمر آئڈ ہو گیا لوگوں نے تھوڑا نورملائز اس کو کر لیا پندرہ سترہ سال پہلے اور ان بائی فیملی بکیز آس پاس کوئی اس فیلم میں نہیں تھا تو ان کو بڑی حیرت ہوئی جب میں نے کہا مجھے ایکٹر بننا ہے دی وڈائک لٹرلی شاکٹ بکیز انہوں نے کہا بھئی فیملی میں تو کہہ نہیں بہت وہ یہ ضرور جانتے تھے کہ بچپن سے سکول ہو کالج ہو کہیں اس کو ڈراما کرنے کا ایکٹ کرنے کا گھر میں کوئی ایونٹ ہو تو اس میں گانا گانے کا ڈانس کرنے کا پڑھائی مکمل کی یا پڑھائی چھوڑ کر شو بز میں آگئے ماسٹرز ماسٹرز انگلیس ٹیٹرز اور میں نے اسے پڑھائی چھوڑ کرنے کا میں نے اسے پڑھائی چھوڑ کرنے کا میں نے پی ٹی وی پہنچ گیا کسی کے ذریعے اور وہاں جاکے وہ مجھے یاد سبا حمید صاحبہ کے پلے بن رہا تھا اور کشمیر کے اوپر ایک ڈراما بن رہا تھا تو میں وہ ڈریکٹر صاحب کے کمرے میں گیا اجازت دی کیجی اور ڈشن دینے آیا ہوں انہوں نے کہا اچھا جی چند لائنیں آپ سے بلواتے ہیں وہاں پہ بہت رشت تھا کافی بچے بیٹھے ہوئے تھے کچھ بڑے تھے مجھے ایک پوری سیچویشن بنی ہوئی تھی تو آئی رمیمبر سینگ وان لائن اور آئی آلسو رمیمبر کہ پی ٹی وی کے اس لائن کے بعد وہ جو ایک اوپر سے آواز آتی ہے کہ بھئی تم نے تو بہت اچھا بولا تو اسے ایک حوصلہ افضائی ہوئی کہ بھئی بس ایک خواب ہوتا نا ایک ذہن میں کہ میں تو ایکٹر ہی بنوں گا بس تو بس کوشش کی اور آپ کے سامنے تھوڑا بہت جو کر رہے ہیں آپ کے والد افتخار خان کا شو بیس کی دنیا سے ملنا جلنا تھا محمد علی زیبہ بابرہ شریف یہ تو آپ کے گھر بھی آتے تھے ان کا اثر تو نہیں آپ پر پڑ گیا ان سے ملنا جلنا اس سلسلے میں تھا کہ مائی فادر ہائیڈ ریسٹرانٹ جو انہی سے میں نے سنا اور انہوں نے اس ریسٹرانٹ کے لور پورشن میں ایک تھیٹر بھی آغاز کیا تو جب میں امان صاحب گزر گئے اللہ انہی غریقے رحمت کرے اور امان اللہ صاحب اور فردوس جمال صاحب سے جب میں نیا نیا فیلم میں آیا تو ان سے ملا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ جب میں نے اپنے فادر کا بتایا تو ان سے کھڑے ہو کے ملے بہت پیار سے کیوں تو عدہ پتہ رہ گئے ہیں تو ای تھوٹ کہ یہ تو ان کا بڑا کوئی اچھا ریلیشن رہا ہوگا اور پھر میں نے اپنے گھر میں یوکے میں خان صاحب نصر فردوس ایس ای چائلڈ ای ریمیبر کہ میرے گھر میں ان کی پرفارمنس ہونا اور میری پیدایش سے بہت پہلے اراؤنڈ سیونٹی ایٹ یا سیونٹی سکس کی بات ہے جب میری والدہ اور والد بتاتے ہیں کہ میڈم نور جہاں ہمارے گھر میں دو مہینے رکھی شاید فیملی کا یا کسی کا وہ کرنے کا رجحان نہیں تھا کام لیکن میری ایک انسپریشن ضرور بنی کہ یہ جو آرٹسٹ ہیں جب یہ آتے ہیں تو پورے علاقے میں یا گھر میں ایک گہمہ گہم ہی مچ جاتی ہے سو وہ ایک ایس ای چائلڈ ای تنک آپ نے بالکل صحیح کہ ایک بیک اف دو مائنڈ میں وہ آیا کہ وہ جو ایک اورہ بنت ہے آرٹسٹ کا وہ بڑا ایک خوبصورت اورہ ہوتا ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ کے ایک جڑوان بھائی یاسر بھی ہیں اور وہ شو بیز میں نہیں آئے عام طور پر تو دیکھا ہے کہ جڑوان بھائیوں کی بہت سی عادات مشترکہ ہوتی ہیں اکٹھے ایک جیسے کپڑے پہنتے ہیں آپ کتنے مختلف ہیں ایک تو ہم آئیڈنٹیکل ٹوئنز ہیں اتنے آئیڈنٹیکل کہ آج بھی حالانکہ وہ یوکے میں رہا all his life he hasn't been to پاکستان میں ہم لوگ یہاں پہ آگئے اور وہ وہی پہ تھا ادھر بھی اس کو آج بھی لوگ اس کے پاس چلے جاتے ہیں یہ سوچ کے کہ شاید یہ احسن ہے اور پھر وہ تھوڑا سا آوازار بھی ہوتا ہے کہ یار میں کسی شادی پہ اگر دیسی شادی پہ چلا جاؤں یوکے میں آپ کو پتا ہے جو ہماری جس طرح سے ہوتی ہیں یہاں کسی دیسی ایونٹ پہ چلا جاؤں تو وہاں پہ سب لوگ آکے اسے پوچھے ہوتے ہیں تو آپ کو بتاؤں ہیس ایک کمپیوٹر انجنیر مائے ٹوین برادر اور ہیس ماشاءاللہ ایک سوپر ریلیجیس پرسن تو وہ تو شو بیز میں اس کے پاس بھی آنے کا نہیں سوچ سکتا اپنے پوائنٹ ای ویو اس کا ایک اپنا پوائنٹ ای ویو اور ہیس ویری ہاپی ماشاءاللہ اپنی لائف میں اور وہ انجوئی کرتا ہے ہیس پراؤڈ آف مائی ورک برطانیہ میں انگلیش تھیئیٹر میں بھی کام کیا یہاں بہت سی فلموں ڈراموں اور کمرشلز میں کام کیا یہ بتائیں کہ آپ کو خود کون سا شعبہ پسند ہے سب سے اچھا شعبہ جو ہے ایکٹنگ اورینٹڈ چاہے وہ فلم میں ہو چاہے ٹیلی ویژن کی ہو چاہے تھیئٹر کی اس کو میں بہت انجوئی کرتا ہوں اور زیادہ انجوئی تب کرتا ہوں جب کچھ بہت مشکل ہو کچھ بہت چیلنجنگ ہو کون سا کریکٹر سب سے مشکل تھا آپ تب مجھے یہ لگتا کہ اڈاری جو ڈراما میں نے کیا جس کی بہت مجھے بہت پذیرائی ملی اس میں بہت سے ایوارڈز تمام جو ایوارڈز تھے وہ جیتے وہ اس لیے مشکل تھا کہ وہ ایک ٹوٹلی مجھ سے میری پرسنالیٹی سے ٹوٹلی ایک اپوزٹ آدمی تھا جو کہ ایک گوار اور جاہل میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ میں بہت پڑا لکھا ہوں لیکن وہ کیاریکٹر ایکسٹریم جاہل تھا اور پھر وہ چائلڈ ابیوزر تھا ایک نیگٹیو کیاریکٹر تھا اور پھر وہ مرڈرر بھی تھا اور اس کا جو باڈی لائنگویج اس کا انداز اس کا بولنے کا طریقہ کپڑے بال ہر چیز جو ہے وہ ایک دہاتی آدمی جو ایک نیگٹیو دہاتی آدمی ہوتے ہیں اس ٹائپ کا حملے بنایا پلس دھئیٹر 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 میں ایک پرفارمنس دیکھنے گیا تو وہ دھئیٹر آپ اگر یوکے میں جو براؤڈوے تھئیٹر ہیں بہت حسین بنے ہوتے ہیں پرانے اولڈ بیلڈنگز اور سولہ سو لوگوں کی اس میں جگہ ہے اور میں نے وہاں بیٹھ کے جب پرفارمنس دیکھ رہا تھا تو میں نے سوچا کہ کیا ہم لوگ کبھی اس پر پرفارمنس کر سکیں گے تو دل میں ہی آیا ہے کہ نہیں یار ہم تو یہاں پہ ہمارا کیا کام ہے اگزائیکٹ اس کے چار مہینے بعد مجھے ایک کال آیا آڈیشن کے لیے کہ ہم یوکے میں ایک تھیئٹر کر رہے ہیں انگریزی کا اور اس میں ہم آڈیشن آپ کو کرنا چاہتے ہیں تو میں نے اسے تھیئٹر کا نام پوچھا تو وہ سیڈلرز ویلز تھیئٹر تو I was taken aback for a second کہ یہ تو وہی تھیئٹر ہے جب میں نے سوچا کہ ہم کبھی پرفارمنس کریں گے یہاں پہ پھر وہ ایک میرے لیے اس لیے چیلنجنگ تھا کہ ایک مین کیاریٹر اور کیونکہ یہاں پہ جو پریکٹس رہی بہت سالوں سے اردو ہمیں ہم پرفارمن کرتے ہیں اپنی زبان میں پرفارمن کرتے ہیں انگریزی میں ایک بہت بڑا سکرپٹ یاد کر لینا اور انگریزوں کے ساتھ وہاں کے ٹرینڈ آکٹرز کے ساتھ پرفارمن کرنا لائیو آڈینس مین سٹریم تھیئٹر پہلی بار میں نے کیا اور لائیو آڈینس کا جو ریاکشن ہے انسٹنٹ آنا سولہ سو لوگ سامنے بیٹھے ہونا تو میرے لیے پرسنلی شاید بہت سا لوگوں کے لیے اتنی بڑی بات نہ لیکن that was very challenging and بڑی ایک energetic بات تھی وہ میرے لیے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اپنے تمام جو بھی کیارٹر کروں اس میں ایک جتنی محنت کرتا ہوں ہمیشہ ڈراما ایکٹر تو عام زندگی میں بہت سادہ ہوتے ہیں آپ تو فلمی ہیرو لگتے ہیں آپ کا فیشن آپ کی چال ڈھال اور گلیمر you have great observation you must be right but بس وہ بغیر سوچیں this is what I am کیا آپ واقعی دل ہی دل میں ایک کرشما ساز ہیرو ہیں کیونکہ میری ٹریننگ فلم کی شروع میں جب میں انٹر ہوا تو میں نے اقبال کشمیری صاحب اور میرم سنگیتہ اور سید نور صاحب کے ساتھ کام بھی کیا اور اسی دوران ٹیلیویجن کا کام بھی کیا ساتھ لیکن I felt at that moment کہ میرے ٹائپ کا فلم نہیں کچھ ہو رہا تھا جو ہماری ٹپیکل لولی وڈ کی فلم ہے شاید میں اس میں بہت زیادہ ایجیسٹ نہیں کر پا رہا تھا so I left this work for a year or so اور میں اپنی فیملی کے پاس UK چلا گیا کہ ہو نہیں پا رہا مجھ سے صحیح طرح سے حالانکہ جو میں نے نام لیا بہترین ڈریکٹرز ہیں کا کام تھا ایک بہت بڑی بلوک بسٹر تھی گھر کب آگے اس میں that was my first second appearance پہ شہزاد رفیق صاحب کی نکاح تھی that was one of my first appearances پھر جب میرے پاس شفاق احمد صاحب کا سکرپ آیا پہلی بار تو مجھے وہ سکرپ پڑھنے کے بعد لگا کہ یہ تو سکرپ میں چھوڑ نہیں سکتا اور وہ سکرپ میرے پاس UK میں آیا شالہ کوٹ ایک پلے تھا جس میں اور آرفہ صدیقی صاحبہ مجھے بڑی پسند رہی ہے ہمیشہ سے تو جب مجھے کسی نے کہا کہ اس میں آرفہ صدیقی ہیں تو میں بڑا I was very happy I was like واو آرفہ صدیقی I'm gonna meet آرفہ because she's such a great actress and so وہ پھر وہ پلے مجھے واپس لے آیا ایک طرح سے فیل میں تو وہ پھر ایک سلسلہ چل سو چل آپ کے سامنے ہے یہ آپ کے لئے مرخ چنے ہیں یہ نہاری ہے ناشتہ دونوں بیٹوں کے ہمراہ کیا بابا کبھی کبھی ہمارے ساتھ باکسنگ کرتے اور رلاتے ہیں تو میں بولتا ہوں مہتر رلائے کرے ہوئے ہوئے رلاتے ہیں آپ سے زیادہ زور کی مار دیتے ہیں نہیں ایسے کھیلتے ہیں لیکن رلالیتے ہیں زرا ٹف کرنا بھی تو ضروری ہے بچوں کو اور آپ کو کیا سمجھاتے ہیں سمجھاتے ہیں کہ چھوٹے بھائے کو مارا ہوت کرو اور تنگ مات کرو آپ تنگ کرتے ہیں یا یہ تنگ کرتے ہیں اکبر سازا کرتا ہے آپ سیریس ہیں نہیں اکبر کرتا پھر میں کرتا اس کو اور آپ کو بابا کیا سمجھاتے ہیں اکبر کو مت مارا اور تنگ مت کرو ماتے اچھے گریج اور وہ بولتے ہیں چا چا گھنٹے پڑھو اچھا ماما اچھی ہیں یا بابا دو نو 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 مار پڑی ہے کبھی بابا سے کھنی دو تین دفعہ کم پڑی ہے اسے مار لیکن ماما ہنے دس گیارہ دفعہ ماما کے سامنے زیادہ خالے چیزیں کرتے ہیں کم ہم بابا سے زیادہ درتے ہیں پتہ نہیں وہ انہوں نے سکروں گے ہم 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 نو ہم 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 کئی دفاہ ایسے ہوتا ہے کہ sometimes there's something that I'm feeling جو کہ میں زاہر بھی نہیں کرتی but he knows that you know وہ کیوں ہے and how to you know handle that so I think that's a very unique quality about him کہ بہت اور سب کے ساتھ ہے ان کی he's very thoughtful ان کو پہلے سی بتا لگ جاتا ہے کہ کیا کرنے اس بندے کو خوش رکھنے کے لیے you know to make them chair up اس طرح سے I understand کہ his field میں ایسے تو ہونا ہی ہے چاہے کچھ ہو نہ ہو وہ خبریں بننے کے لیے آ جاتی ہیں کبھی تصویریں لوگ اگزاجریٹ کر کے لکھتے تھے ہیں میڈیا میں لیکن الحمدلللہ ایسن has never given me a chance to doubt him کہ trust نہیں کبھی میرا توڑا تو پھر I know کہ بھی ایک ادرہ سے توڑا ہو کبھی ایک ادرہ وہ ابھی تک تو مجھے نہیں بتا وہ پھر بعد میں بات کرتے جو میرے بہت سپیشل گیس ہوتے ہیں ان کو پھر میں اپنے ہاتھ سے چائے پلاتا ہوں تو یہ آپ کے لیے میں بنا رہا ہوں سپیشل چائے پیار سے بھری ہوئی شخصیت ہے ایک وقت میں دو دو تین تین پیار بھی کر سکتے ہیں اپنے پڑوس میں تین لڑکیوں سے بھیک وقت پیار کر لیا یہ کیسے ممکن ہو جاتا ہے یہ دیکھیں آپ یہ والی انفرمیشن تو کسی کو نہیں ہوتی ایک اٹیشمنٹ ہوتی ہے ینگر ایج میں آپ کی پسندیدگی بھی ہوتی ہے کچھ مختلف لوگ کے ساتھ اٹیشمنٹ ہو جاتی ہے کچھ کسی کے کوئی ادا پسند آ جاتی ہے کسی کے کوئی ایک چھوٹی سی چیز آپ کو پرسنالیٹی میں کوئی چیز اچھی لگتی ہے تو وہ نیچرلی آپ اس طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں اور یہ تو ایک بڑا ایک نیچرل ایک چیز ہے بھیک وقت تین سے کیسے ممکن ہے بھیک وقت تین سے بھی کوئی اتنی مشکل بات تو نہیں ہے یہ لوگ بتاتے رہی ہیں لیکن بھیک وقت ایک دو سے تو خاص طور پر اپنے تینز میں تو ہوئی جاتا ہے جناب لیکن وہ بات یہ ہے نا کہ پھر آپ وقت کے ساتھ ساتھ پھر آپ سیکھتے بھی ہیں اور اپنے آپ کو امپروو بھی کرتے ہیں کہ اب ایک ہی سے کرنی ہے محبت سکول کے زمانے میں بھی آشک مزاج تھے ایک دفعہ لف لیٹر پکڑا گیا والدین سے ڈانٹ بھی پڑی کوئی آشک مزاج نہیں ہے تو ان سے ضرور پوچھنا چاہیے کہ وہ کیوں نہیں ہے سب خیریت تو ہے تو اس لیے آشک مزاج ہونا تو ایک انسان کی جبلت میں شامل ہے آپ کو لوگ پسند آتے ہیں آپ پیار بھی کرتے ہیں اور ایک ینگر ایج میں بڑی ایک معصوم ایج ہوتی ہے اور یہ جو آپ نے بات کی یہ تو لکھ دیا لف لیٹر اور وہ پکڑا بھی گیا اور ای رمیمبر کہ امی سے بہت جو ہے نا مار بھی پٹی اس بات پر پولو کھیلنے کے شوقین ہے اپنے دوست کے فارم ہاؤس پہنچے باقاعدہ شوز اور کیپ پہن کر پولو کے لیے تیار ہوئے پولو کی پریٹس کی موسیقی موسیقی چائل پروٹیکشن بیورو لاہور پہنچے چائل پروٹیکشن بیورو کی چیئر پرسن سارا احمد خان نے استقبال کیا موسیقی پنجاب حکومت نے احسن خان کو چائل پروٹیکشن بیورو کا سفیر مقرر کر رکھا احسن خان کو چائل پروٹیکشن بیورو کی کارکردگی پر بریفنگ دیئے موسیقی ہم بہت شکر گزار رہے ہیں احسن خان کے کہ وہ اپنا ٹائم نکال کے چائل پروٹیکشن بیورو تشریف لے کے آئے ہیں بچوں کے ساتھ وقت وقت دوز آنے کے لیے احسن کے پہلے بھی میں نے ڈراما دیکھا ہے اڈاری میں جو انہوں نے رول پلے کیا چائل ابیوز جیسا سنسٹیف ٹاپک کو انہوں نے اس کو ہائلائٹ کیا اپنے شو میں اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے ان کو اپنا برانڈ ایبیسیڈر بنایا ہے اور آگے بھی ان کے ساتھ کام کریں گے کیونکہ جس طرح کوئی سیلیبرٹی میڈیا پرسنالٹی میسیج پہنچا سکتا ہے لوگوں تک کوئی اور اتنا ایفیکٹیو نہیں وہ پچا سکتا ہے اداکاری کے ساتھ ساتھ فلائی کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں یتیم اور بے سہارا بچے بچیوں کے ساتھ کرکٹ کھیلی نشانے بھی لگائے فٹ رہنے کے لیے جم ضرور جاتے ہیں ٹرینر نے ایکسرسائز کروائی بلوری آنکھیں خوش شکل اور پر اوپر سے دل پھینک لیلا سے لے کر نیلم منیر تک کس کس کو دل دیا سویل صاحب آپ کا انداز اتنا پیارا ہے بات کرنے کا لیکن یہ ہے کہ سب جتنے بھی آپ نے جو نام لیے بھی اور باقی لوگ بھی سب میری کالیگز ہیں ساتھ ہم کام کرتے ہیں ایک اچھا ریلیشنشپ اچھی دوستی سبھی کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں اور بس یہی ہے کہ وہ کام کرتے کرتے آپ لگتے ایسے ہیں کہ بہت قریب ہیں لوگوں کو ایسا گمان ہوتا ہے جبکہ سب کی اپنی ریزرویشنز اور فیملی سیٹ اپ جہاں جہاں ڈگنٹی کا تعلق ہے وہ بھی رکھتے ہوئے جیسے ایک نارمل دوستی ہوتی اس طرح اس فیل میں میں نے ہمیشہ دوستی شیئر کی ہے کیا کوئی ینگسٹر آپ سے مشورہ کرنا چاہے کہ میں نے فل ٹائم ایکٹنگ کرنی ہے میرے روزگار کا اچھا بندبست ہو جائے گا تو کیا واقعی ایکٹنگ میں اتنے پیسے ہیں جی ہاں مجھے لگتا ہے کہ کچھ سالوں سے ہمارا ٹیلیویشن میڈیا ہمارا کمیرشل پوائنٹ ویو سے ٹی وی سی میڈیم اور فلم میڈیم has really really picked up it has improved immensely اور جب فی سٹرکچر کی بات آتی ہے تو بہت زیادہ improvement ہوئی ہے اب سوہل سب گیارنٹی تو دنیا کے کسی بھی کام میں نہیں ہے ہاں بس ایک بات ہے اگر اتنا پٹنشل کسی میں ہے کہ وہ ایک certain category میں fall کرتا ہے کیونکہ میں یہ clear کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ A اور A plus category میں fall کرتے ہیں تو آپ کا فی سٹرکچر different ہوتا ہے جبکہ struggling actor کا فی سٹرکچر بہت different ہوتا ہے تو اگر آپ اپنا بہت سا ٹائم اس فیلڈ کو دے کر کے بہت قربانیاں دے کر کے ایک certain point پہ پہنچ کے آپ پیسے کمانے لگیں تو پھر تو یہ فیلڈ بہت اچھی ہے لیکن اگر آپ یہ سوچیں کہ اس فیلڈ میں آتے ہی خدم رکھتے ہی آپ کا دام جو ہے وہ مو مانگی آپ کو قیمت ملے گی یا آپ بہت زیادہ آن کریں گے تو وہ بہت لوگوں کی غلط فہمی ہے نسوانی حسن میں کیا پسند ہے بال آنکھیں اور گال کیا چیز اچھی لگتی ہے جس سے اٹریکٹ ہوتے ہیں کشچ پر حسوس کرتے ہیں لمبے بال جیسے آپ نے کہا ایک بہت میرے لیے بڑا ایک زبدست اٹریکشن پوائنٹ ہے اٹریکٹ ہونے کے لیے اور یہ بڑی ایک ٹپکل سی بات ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ خواتین کا آدھا حسن جو ہے وہ ان کے بالوں میں چھپا ہوتا ہے تو لمبے بال جو ہیں وہ بڑے ایک رومانٹیک اور خوبصورتی اس میں نظر آتی ہے اس کے علاوہ آپ اگر میں آپ کو یہ کہنا چاہوں کہ پرسنیلٹی ٹریٹس جو انسان کے ہوتے ہیں مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو لڑکیاں انٹیلیجنٹ ہوتی ہیں جو لڑکیاں آپ کو پلس کرتی ہیں یعنی آپ کے ساتھ اگر زندگی گزار رہی ہوں یا آپ کی زندگی میں شامل ہوں تو آپ کو ایڈ اپ کریں وہ بہت سے معاملات میں وہ انٹیلیجنس بھی ہو سکتا ہے وہ آپ کی گرومنگ ہو سکتی ہے وہ آپ کا انداز بیان ہو سکتا ہے وہ آپ کی ایڈوکیشن ہو سکتی ہے آپ کی چوائسز ہو سکتی ہیں تو وہ جو لڑکی آپ کی زندگی میں پلس کرے آئی ٹھنک وہ بڑی اٹریکٹیو لڑکی ہوتی ہے میرے لیے کہ جو انٹیلیجنٹ قسم کی خاتون جو بکن قومی اسمبلی سردار طالب نکئی نے گل بگ میں اپنی رہائشکہ پر ان کے لیے زہرانے کا احتمام کر رکھا تھا بہت پیارولا بچہ ہے میری فیملی کے ساتھ اتنا گھل مل گیا ہے اتنا گھل مل گیا ہے کہ ہماری شادی یا غمیوں میں یہ شریک ہوتا رہے ہیں اور میری جو بہو ہے آج ہینی آن وہ فین ہے اس کی جب بھی یہ آ جاتا ہے گھر پہ تو یہ سمجھے کہ جیسے سارے اس کے عرد کرتے ہیں اصل میں یہ میرا چھوٹا بھائی ہے سمیلیلی اس فادر زبدست آدمی ہے دل تو ان کا تھا کہ ایکٹر بننے کو یہ نہیں پتا تھا کہ ان کا بیٹا ایک ماشاءاللہ ماشاءاللہ نظر نہ میری لگے ایک زبدست ایکٹر میرا چھوٹا بھائی اور میرا فیوریٹ ایکٹر مجھے تو اس کا ابھی ڈراما ایک ریسنٹ چل رہا ہے آپ کے جیو پر پندے ایک ڈور سے زبدست پلی ہے اس کا دیکھیں میں دیکھ رہا ہوں اس کو ریپیٹ کو بھی دیکھتا ہوں اور جس دن آتا ہے جمعیرات دن بھی مجھے یاد ہے یہ احسن خان کا انٹرڈکشن ہے یہ تو بہت چھوٹا سا انٹرڈکشن ہے اس سے بہت بڑا ہے یہ ادھاکارہ ریشن سے ملنے ان کی رہائش کا پہنچے سویل سے میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ احسن کے اندر وہ کالیٹیز ہیں جو بڑی کام ایکٹرز میں ہوتی ہیں مولا علی کا کال ہے کہ ہزار دوست بناو لیکن ایک دوست ایسا بناو جو جب ہزار دوست تمہارے حق میں نہ ہوں تمہارے ساتھ نہ ہوں تو وہ ایک دوست تمہارے ساتھ ہو تو میں جب اپنے ادھگیر دیکھتی ہوں جب بھی کوئی بات ڈسکس کرنی ہوتی ہے یا کوئی بات شیئر کرنی ہوتی ہے کوئی بھی خوشی غم تو میں ہمیشہ پہلی جو نام آتا ہے ذہن میں کہ میرا سب سے پیارا جو دوست ہے احسن ہے دنیا کا پیارا دوست ہے میرا ہمیشہ میری دعاوں میں رہتا ہے میرے اور احسن کے بیچ میں ہم ایک بات کومن ہے کہ احسن جو ہے انسانیت کے لیے بہت سوچتا ہے جہاں تک بات رہی کولیگ کی تو ان کے ساتھ کام بھی بہت کیا ہمیشہ پہلی دعا جب امریکہ گئی تو احسن میرے ساتھ تھے تو وہ مجھے تربی یاد ہے اور میکس ہے وہ جو جو مینہیٹر میں جاتی تھی تو روڈ پر جا کے تک جاتی تھی تو میں زمین پر پہ جاتی تھی اور احسن بہت ہستا تھا تو میری جو سب سے زیادہ اچھی یادے ہیں کسی اگر ایکٹر کے ساتھ ہیں تو وہ کام کرتے ہوگے تو احسن کے ساتھ ہے کیونکہ اگر میں اس کو دوست دیکھوں دنیا کا بہترین دوست اگر بیٹا دیکھوں تو اپنے ماں باپ کے ساتھ بہترین بیٹا اگر میں اس کو حسن بند دیکھوں شوہر کے طور پہ اپنی ماہیف سے بہت پیار کرتے ہیں بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں ڈراما یا فلم سکرپ دیکھ کر سائن کرتے ہیں یا پھر بڑا بجٹ ہونسی سپیکنگ دونوں ہی دیکھنا پڑتا ہے لیکن سکرپٹ کی طرف توجہ زیادہ ہوتی ہے سوچہ آپ یہ جانتے ہیں کہ پاکستان میں شو بزنس میں ورک پوائنٹ ویو سے بے شمار اس طرح سے پیسہ نہیں ہے جس طرح کے ہولی ووڈ یا بولی ووڈ اور دوسری بڑی انڈسٹریز میں ہوتا ہے سو منی اٹھ ٹائم دس بکم اپنے بہت کچھ چلانا ہے بہت کچھ دیکھنا بھی ہے ڈرامو سے زیادہ پیسہ آتا ہے کمرشل سے آتا ہے یا فلم سے کمرشل سے سب سے زیادہ اس کے بعد ڈرامو سے پھر فلم سے پاکستان میں ترک تاریخ کے ڈرامو کو بہت شہرت پل رہی ہے آپ بھی اس کے غامی ہیں کہ انہیں دکھایا جائے کیا ہم اپنی تاریخ کے بارے میں کوئی اچھے ڈرامویں نہیں بنا سکتے ہیں ترک ڈرامو ایک تو پہلے اس بات پہ خوش ہوں کہ جو ایک بولی وڈ کا سہر جس میں سب لوگ مبتلا ہیں اس کو توڑنا کسی ایک اور انڈسٹری کے ذریعے شاید بڑا مشکل ہوتا لیکن اس ڈرامو نے ایک الگ ایونیو کریئٹ کی ہے سیکنڈلی مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ پوری دنیا میں ہم اپنے کسی ایک چینل پہ تو کام روک سکتے ہیں لیکن جو اب سوشل میڈیا پہ ہے اور جو اتنے پلیٹفرمز ہیں فلمیں اور ڈرامیں اور پلیز اور چیزیں دکھانے کے آپ ان کو تو روک نہیں سکتے لوگوں نے تو دیکھنا ہے تو ہمیں یہ چاہیے کہ یا تو ہم کلابریشن کے ساتھ کام کریں یا ہم ان سے سیکھیں یا اس طرح کا کام کرنے کی کوشش کریں اپارٹ فرم داٹ آپ دیکھیں کہ ہمارے اپنے ڈرامے بھی ایت سیم ٹائم ہٹ بھی ہو رہے ہیں لوگ پسند بھی کر رہے ہیں اور اچھا فیڈبیک ملتا ہے ہمارے شوز کا بھی اس کے ساتھ ساتھ اگر ٹرکش ڈراما بھی چل رہے ہیں تو ایت سویل سب بڑا ویلڈ کوئی سویلکم مہر رمضان میں ہر کوئی مذہبی ہو جاتا ہے آپ بھی رمضان ٹرانسمیشن میں مذہبی رنگ اختیار کر لیتے ہیں کیا فنکاروں کو واقعی روزوں کے مہینے میں ایسا ہی کرنا چاہیے سویل سب بڑا ویلڈ کوئیسن ہے آپ کا جناب بات یہ ہے کہ مذہب جو ہے وہ کسی کا نہ تو ہم جج کر سکتے ہیں نہ اس کے ہلیے سے ہم دیکھ کے بتا سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک اللہ کا اور ایک انسان کا بڑا ایک گہرا تعلق ہے جو اس کا بڑا ذاتی ہوتا ہے اور دل جو ہے وہ کھول کے کوئی نہیں دیکھ سکا آج تک تو جہاں تک میں اپنی اگر بات کروں تو مجھے ایسا کہنے میں بالکل میں آر محسوس نہیں کروں گا کہ اگر میں یہ کہوں کہ میں سب سے زیادہ جو کام کرنا چاہتا ہوں وہ رمضان کی ٹرانسمیشن ہے اچھا اب حیرت کی بات یہ ہے کہ کسی کو اندازہ نہیں کہ میں نے اسلامیک ہسٹری جو ہے اس کو ماسٹرز جب اپنا کر رہا تھا بیچلرز میں میرے ساتھ میرا سبجیک تھا اسلامیک ہسٹری جو میں نے بہت سٹاڈی کی اس کے ساتھ ساتھ میری والدہ جو میں ویسے تو ماں باپ کا آپ کچھ بھی ریٹرن نہیں کر سکتے تو میری والدہ کی جو بہترین چیز مجھے وہ زندگی میں دے سکی وہ مذہب سے عشق و محبت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کیونکہ مجھے یاد ہے کہ جب ہم صبح کی نماز کے لیے بچے اٹھ نہیں رہے ہوتے تھے تو میری والدہ پاس بیٹھ کے انچی انچی قرآن کی تلاوت یا ناتیہ اشار یا کچھ نہ کچھ جان کے پڑتی تھی کہ میں ان کو ڈانٹ کے نہیں اٹھاؤں گی لیکن کہ کانوں میں یہ آواز پڑھے گی اور ہم بہت تنگ بھی ہوتے تھے کہ امی پلیس سونے دے چپ کر جائیں اور وہ اور انچا پڑتی تھی اور پھر آخر ہم لوگ اٹھ کے نماز پڑھتے تھے اور الحمدللہ انہوں نے مذہب کی جو محبت نماز کی عادت ہر چیز جو سکھا دیئے تو میں سمجھتا ہوں کہ میری ماں اگر مجھے کچھ بھی اور نہ دیتی تو یہ میرے اوپر ایک بہت بڑا ان کا احسان ہے جو میں دنیا اور آخر میں نہیں اتار سکتا تو جب میں نے ٹیلی ویژن کا پروگرام شروع کیا تو مجھے تب یہ اندازہ ہوا کہ ٹی وی پر بھی ہم مذہب کی بات کر سکتے ہیں ایکٹرز اور سوالات کر سکتے ہیں کیونکہ علماء کرام سامنے بیٹھتے ہیں اور مختلف فقہ سے وہ آپ اہل تشریف لیکن کئی علماء کرام کو اتراز ہے کہ آپ ان کی جگہ لے رہے ہیں بلکل شاید کچھ ایسے ہوسٹ ہوں جو یہ کرتے بھی ہوں لیکن آپ یقین کریں سوہل صاحب میں نے کبھی یہ کوشش نہیں کی کہ میں اپنی سکرپ سے یا اپنے سوالات سے بڑھ کے کبھی کوئی بات کروں کیونکہ جو ماہر ہے جس کام میں وہ بات کرتا وہ اچھا لگتا ہے ہاں جہاں ہمیں لگتا ہے کہ یہ بات مستند ہر پڑھی ہوئی ہے تو وہ ضرور کرتے ہیں اور سوہل صاحب یہ پانچ چھ سال مجھے ہو گئے یہ کام کرتے ہوئے رمضان ٹرانسپیشن کا آپ یقین کیجئے کہ میری پرسنالیٹی ان چھ سالوں میں شاید ویجولی اتنی چینج نہ ہوئی لوگوں کے سامنے لیکن میں ایک انٹرنلی ہم ایک ڈیفرنٹ پرسن سب کہتے ہیں کہ آپ کی چھٹی حس بہت تیز ہے کیا واقعی آپ کو آنے والے واقعات کا پہنے سے پتا چل جاتا ہے سوہل صاحب یہ سب کون ہے بھابی نے بھی کہا یعنی آپ نے بھابی کو سب بنا دیا کبھی کبھی بھابی جو بات کہتی وہ سب نہیں ہوتی وہ ایک الگ انڈویزیل بات ایک چھٹی حس تھی ہے جا ای ٹھنک نیچرلی بس ہے کچھ اس میں کچھ کبھی میں نے سوچا نہیں ہے اس بات میں میں کیا بات کروں لیکن یہ ہے کہ ایڈ ٹائمز جو ایک گٹ فیلنگ جو کہ پوری دنیا میں کہا جاتا ہے کہ آپ کی جو پہلی فیلنگ یا آپ کی جو ایک گٹ فیلنگ ہوتی ہے اور وہ ہر چیز میں ہوتی ہے پروجیکٹ کرتے ہوئے کوئی بھی کہیں جاتے ہوئے ٹرائول کرتے ہوئے کوئی پروپرٹی آپ لے رہے ہیں یا کچھ سین کرتے بھی جب آپ کو از این ایکٹر سین آپ دس طرح سے کر سکتے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ طریقہ صحیح آپ کو ایک آمد ہوتی ہے کہ مجھے یوں اس کیاریٹر کو بنانا ہے آپ کو آمد ہوتی ہے کہیں اوپر سے نہیں 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 بلکل نہیں بلکل نہیں بس ہر انسان کے ساتھ ایک سکس سینس ضرور جڑی ہوئی ہے وہ رب کی ایک رہنمائی ہوتی ہے تو آئی فیل کہ آپ اس کو جتنا پالش کرتے ہیں تو پھر آپ یوزولی آپ کی اگر وہ سکس سینس کام کرنے لگے تو پھر آپ فیصلی زندگی میں بہتر زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ تو ہوا ہوگا جب چھٹی حص نے بہت کام یابی سے کام کیا ہو شادی جب میں کر رہا تھا کیونکہ ظاہر ہے میری نیبر ہیں میری جو میسز ہیں اور آئی نو ہر بیفور میریج آلسو میں چھ سال پہلے شادی سے ان کو جانتا ہوں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی چھٹی حص نے صحیح فیصلہ کرا دیا صحیح فیصلہ کرا دیا اور غلط فیصلے سے بچ گیا کہیں اور کرنے لگے تھے نہیں کرنے ہی لگے تھا لیکن آپ کو پتا ایک بہت سی آپشنز تو ہوتی ہیں انسان کے پاس تو اداکاری کے ساتھ ساتھ درد دل بھی رکھتے ہیں کبھی دیوارے مہربانی بازارے مہربانی اور پھر کبھی رزق دسترخان یہ آئیڈیا کہاں سے آئے یہ آئیڈیا سوہل صاحب ایک اتفاق کی بات ہے کہ پرسنل ہی تو ہم سب کہیں نہ کہیں کوشش کرتے ہیں کسی کی مدد بھی کریں اور کوئی کام بھی کریں کسی کے لیے یہ ایک واقعہ ایسا ہوا کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ بازار گیا تو ایک شخص میرے پاس کچھ پیسے مانگنے آیا اور وہ انگریزی میں مجھ سے گفتگو کرنے لگا تو اس کا جو ہلیا تھا وہ اس کی معچ نہیں کر رہا تھا زبان کے ساتھ کیونکہ پھٹے وے کپڑے اور برے حال تو مجھے اس کو دیکھ کے مجھے بہت اس طرح سے تکلیف ہوئی اس نے مجھے یہ کہا کہ ایم ایم ڈان مائنسٹرز ایم 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 بیوٹیفل ہوس بات مائن برادر ٹوک 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 اور میں چھے سال سے ایک کوٹری میں رہ رہا ہوں اور تو میں نے اس کا ایک ویڈیو بنایا اور وہ ویڈیو میں نے پوسٹ کر دیا اور میں نے لوگوں سے کہا کہ میں کی مدد کرنا چاہ رہا ہوں اگر آپ میں سے کوئی کرنا چاہتا جو دوست عباب ہیں وہ ویڈیو رات و رات وائرل ہو گیا یہاں تک کہ ایم رسیف ایم ایم یو اے ای بہت اور چینلز سب لوگ ان کو ملنا چاہتے تھے لیکن میں نے اس شخص اس کو ابھی دارو سکون ایک جگہ ہے کراچی میں تو میری ان سے کیونکہ ان کے لئے ہم کام کرتے رہتے ہیں میں نے ان سے بات کی کہ یہ سائیکلوجیکل ایشوز بھی ہیں اور یہ بہت ایک اچھی فیملی کے شخص تھے جن کے ساتھ بہت پرابلم ہوئی تو آپ ان کو پلیز اپنے دارو سکون میں جگہ دے دیجئے ان کو رکھوا دیا ایک جگہ پہ اس کے بعد سے سوہیل صاحب مجھے یہ لگا کہ جب آپ سوشل میڈیا پہ کوئی چیز انانس کرتے ہیں تو لوگ بہت بڑھ کے ہیلپ کرتے ہیں تو میں نے کراچی میں ایران کی دیوار مہربانی میں آئیڈیا میں دیکھا کہ لوگ اپنا سامان چھوڑ جاتے ہیں اور کسی کو کوئی سفید پوش آ کے خاموشی سے اٹھا کے لے جاتا تو میں نے بہت سامان جمع کرنا شروع کیا لوگوں کو فون کیے کہ تمہارے پاس پرانی کوئی برطن ہے پرانے کپڑے ہیں مجھے دو تو میں نے ایک دیوار بنائی وہاں پہ کراچی میں اور پور لوگوں نے شروع کیا پھر دسترخان کا آغاز کیا پھر بہت سے لوگوں کو شامل کیا ٹی سی ایف سکول سے لے کے پھر یو ایس اے سے لے کر کہ یہاں پہ جہاں پہ شوکت خانم کا کام ہو کسی اور ہسپتال کا کام ہو انڈس ہسپٹل ایس ایس آئیو شاید پہنچ یا ستاعت نہیں ہے لیکن مجھے کیوں اتنے فون آ رہے ہیں پھر دین آئی فیل جہاں بے آپ سکس سنس کی بات کرتے پھر مجھے وہ یہ فیلنگ ہوتی کہ شاید میں ایک زریعہ بن سکتا کسی کا تو پھر میں آؤٹ آوٹ 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 جا کے تمام کام چھوڑ کے یہ کوشش کرتا ہوں کہ لوگوں کا کام ہو جائے پسندیدہ گلوکار کون سے ہیں اور پسندیدہ اداکارہ کون سے آبدہ پروین صاحبہ مجھے بہت پسند ہے ریشمہ اور آبدہ پروین آمی فیوریٹ آل ٹائم فیوریٹ اگر آپ ینگر لوٹ میں نیو میل سنگرز کی بات کرتے ہیں تو آسیم آزھر اور آتف اسلام مجھے بہت پسند ہے راہت بہت پسند ہے ابھی ریسنٹ دیز کی اداکارہوں میں سے سبا کمر is one of the top actresses we have and سجل is wonderful میوش حیات is too good اور ریشم بہت اچھی اداکارہ ہیں ہماری ایک فلم کی اور ای تنک یہاں پہ تو کوئی ایکٹرز کی سپورٹ نہیں ہے کوئی انیبورسٹی نہیں ہے کوئی سکول نہیں ہے لیکن آپ یہ دیکھئے کہ یہاں کے اداکار اور اداکارائیں اتنے زبردست ہیں کہ ان کو دنیا کے کسی پلاتفرم پر کھڑا کر دیں وہ کہیں کسی سے کم موسیقی